یہ دنیا ریل نہیں ہے یہاں پر دکھنے والے فول پیڑ لوگ پکشی جانور ندی پہاڑ یہ سب سچ میں نہیں ہیں یہ سب ایک آرٹیفیشل تصویر ہے جو ہمارا دماغ ہمیں دکھا رہا ہے اینا یہ عجیب سی بات لیکن ایسی سوچ رکھنے والے کچھ لوگ اس دنیا میں موجود ہیں ان کے مطابق آپ کو اس بات کا کیسے پتا کی آپ کے دماغ سے باہر یہ دنیا سچ میں ہے کیونکہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہ آپ کا دماغ آپ کو بتاتا ہے نہ کی کوئی اور تو آپ اس بات پر کیسے ہنڈڈ پرسن یقین کر سکتے ہیں کہ جو آپ کو آپ کا دماغ بتا رہا ہے وہی ریل ہے اور اس کے دوارہ بنائی گئی ایک کالپنک دنیا نہیں ہے آپ کو دکھنے والی چیزیں آپ کا گھر فیملی یہ دنیا سن یہ سب ہم ہر روز دیکھتے ہیں دیکھتے رہے ہیں اور آگے بھی دیکھتے رہیں گے اس دنیا کو محسوس کرنے کے لیے آپ کے پاس پانچ اندریاں ہیں ہماری آنکھیں جس چیز کو دیکھتی ہیں ہمارے کان جسے سنتے ہیں ہم جسے محسوس کرتے ہیں وہ سبھی فیلنگز ہماری سنسری انگوں سے ہو کر ہمارے دماغ تک جاتی ہے ہمارا دماغ ان سنسری انپوٹس کو پروسس کرتا ہے جس سے وہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے اس سے ہمارے ارد گرد ایک تانا وانا بن دیتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سنسار اگر ہمیں اپنی آنکھوں سے گھاس کا کلر ہرا نظر آتا ہے تو ہمارا دماغ اسے ہرا انٹرپریٹ کرتا ہے اگر ساتھ بیٹھے شاید ایک کلر بلائنڈ انسان کو یہی کلر کوئی اور نظر آئے گا تو وہ اسے ویسا ہی سمجھے گا دھرتی پر ایسے کئی جانور ہیں جیسے یہ شرمپ جو ہمارے ویزبل لائٹ سپیکٹرم سے اوپر سپیکٹرم کو دیکھ پاتے ہیں ان کے لیے یہ دنیا شاید الگ طرح کی ہوتی ہے ہماری دنیا کے وقابلے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ لائٹ موجود ہی نہیں ہے جو ہمیں دیکھنے ہی رہی تو موٹے موٹے طور پر بات یہ ہے کہ ہمارا دماغ ہی ہمارا کرتا دھرتا ہے جو ہمیں جیسے سمجھائے گا ہم ویسے ہی سمجھیں گے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں یہ کیسے معلوم ہے کہ یہ ریالٹی جو ہم محسوس کر رہے ہیں وہ ہمارے دماغ کے دوارہ بنائی گئی ایک آرٹیفیشل دنیا نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ سچ میں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہنڈر پرسن موجود ہیں پر اس بات کو آپ ہنڈر پرسن کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس کمپیوٹر موبائل پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ریال ہے سچ تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی طرح یہ پروو نہیں کر سکتے کہ ہمارے علاوہ جو بھی ہم دیکھ سن رہے ہیں وہ سچ میں اگزسٹ کرتا ہے یہ کنسپٹی ہے جسے کہا جاتا ہے سولپسزم سولپسزم کا مطلب ہے کہ اس پورے بھرمان میں ایک ایسی چیز جس کے بارے میں آپ ہنڈر پرسن شور ہو سکتے ہیں وہ ہے آپ کا دماغ باقی سب آپ کے دماغ کی اوپج ہے یہ دنیا آکاش ندیاں پہاڑ لوگ ستارے گیلیکسیز سب آپ کے دماغ کے دوارہ بنائے گئے ہیں اور اصل میں اگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں دراصل سترویں شتابدی میں ایک تھنکر ہوئے جن کا نام تھا رینے ڈیکارٹ جس نے سولپسزم کا کنسپٹ جڑا تھا ڈیکارٹ نے ایک کارٹیشن ڈاؤٹ ایکسپریمنٹ کنڈک کیا جس میں ڈیکارٹ نے اپنے آس پاس کی سبھی چیزوں پر ڈاؤٹ کرنا شروع کیا اس ایکسپریمنٹ کے پورے ہوتے ہوتے ڈیکارٹ ایک کنکلوجن پر پہنچے اس کنکلوجن کو فیمز ڈیکارٹ کنکلوجن کہتے ہیں جو ہے اپنے ایکسپریمنٹ میں ڈیکارٹ نے اپنے آس پاس کی ہر ایک چیز کو شک کے گھیرے میں رکھ دیا اس کے مطابق ہر ایک چیز جسے ہم اپنی پانچ اندریوں سے محسوس کرتے ہیں وہ جھوٹ ہے کیول ایک چیز جسے ڈیکارٹ چھوٹھی یعنی انریال نہیں ثابت کر پائے تھے وہ تھی اس کی اپنی سوچ یعنی وچار سولپسس لوگ یہ مانتے ہیں کہ چونکہ ہم صرف اپنے دماغ میں کیا سوچ رہے ہیں اس بات پر ہی ہنڈر پرسن شور ہوتے ہیں اور اس سے باہر دوسرے کیسا فیل کر رہے ہیں یا کیا سوچ رہے ہیں اس بات کو کبھی نہیں جان سکتے اس لیے اس پورے بھرمانڈ میں آپ کا ہی مائنڈ ہے جو سچ ہے جو اگزسٹ کرتا ہے باقی کچھ بھی نہیں آپ کبھی بھی دنیا میں یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ دوسرا انسان کیا فیل کر رہا ہے سولپسس مانتے ہیں کہ یہ بھرمانڈ اس سمیں حرکت میں آیا جب آپ کا جنم ہوا اور یہ آپ کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا سولپسسزم کے مطابق آپ ہی ہیں جو اس پوری کائنات میں اگزسٹ کرتے ہیں باقی کچھ بھی نہیں آپ ہی ہیں صرف اس پورے یونیورس میں جس کے پاس فیلنگز ہے لوجک ہے اور آپ ہی دماغ ہیں باقی کچھ نہیں ہے یہاں ہمارے پران بھی شاید اسی اور پوائنٹ کرتے تھے جب ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ یہ دنیا متھیا ہے یہ سب مایہ ہے اور کچھ نہیں آپ ہی یہ بھرمانڈ ہو نہیں ہے کیونکہ جس دنیا کو ہم چوبیسوں گھنٹے دیکھ محسوس کر رہے ہیں اسے ہم سچ کے علاوہ کچھ اور کیسے سمجھ سکتے ہیں دراصل ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے آپ یہ پروف کر سکتے ہیں اگر آپ کو سولپسزم کا کنسٹ مزیدار لگا ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے ویچار لکھ دیجئے میں پرسنلی ایک ریالیسٹک انسان ہوں ایک سولپسزم یا ایک ریالیسٹ اپنے ویوز کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے اگلی بار تک کے لیے نمسکار